بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا اندر میں بات کروں گا ناروے میں جاب کی بہت میں جی ہاں بلکر ناروے میں کافی اچھی جاب آ چکی ہیں اگر آپ ہی دیکھیں اپنے ملک سے باہر جا کے کچھ کرنا چاہتے ہیں اور کچھ اپنے ملک کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنے فیملی کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے اس ویڈیو کو وہ تمام لوگ دیکھ سکتے ہیں جو ملک سے باہر جا کے کچھ کرنا چاہتے ہیں کچھ جاب کرنا چاہتے ہیں کچھ آگے زنگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں کچھ اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو صرف وہی لوگ دیکھیں جو کچھ نہیں کرنا چاہتے جو رسک نہیں لینا چاہتے جو باہر اپنے ملک سے نہیں نکلنا چاہتے وہ بلکل اس ویڈیو کو نہ دیکھیں سیکر ویزا کے بارے میں جی ہاں ناروے نے کافی زیادہ جاب اوپن کر دی ہے تمام پاکستانی اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اس کا کچھ کرائیٹیریہ ہے اس کرائیٹیریہ کو آپ نے دیکھنا ہے اسٹریڈی کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جاب سر کرنی ہے اس کے بعد جاب آفر لینی ہے جاب آفر آپ کو مل گی تو یہ سمجھیں کہ آپ کا ویزا کنفرم ہے لیکن ان ساری چیزوں کے لیے آپ کو پہلی کافی زیادہ جاب تلاش کرنے بڑھیں گی اور اس کے لیے میں آپ بتاتا چلوں میٹرکس سے لے کے پی ایڈی لیول تک تمام لوگ اس جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں کیسے اپلائی کرنا ہے اور آپ نے جاب کیسی ڈونے وہ آپ کو میں آگے چل کے سٹیپ بائی سٹیپ ساری ویب سائٹ بتاتا ہوں کہ آپ نے کس ویب سائٹ کو اوپر جا کے آپ نے کیا کرنی ہے جاب سر کرنی ہے تو سب سے پہلے چلتے ہیں آپ کو اس کی کچھ بیسک ڈیٹیل بتاتے ہیں کہ آپ نے جاب سر کیسے کرنی ہے اس کے لیے کچھ ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں وہ آپ نے کیسے دیکھنی ہے دیکھیں سب سے پہلے تو ہوتے ہیں آپ کے ڈاکومنٹ ڈاکومنٹ یہ ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں اگر کسی ملک کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے جو بیسک ڈاکومنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے جی جو ویڈیو بنا رہا ہوں یہ صرف آپ کو میں انفارمیشن کے لیے دے رہا ہوں ٹھیک ہے جتنی بھی انفارمیشن ہوگی نارویہ کے اندر جاب سیکر ویڈا کے لیے وہ میں آپ کے دوں گا میں کوئی ایجنٹ نہیں ہوں نہ ہی میرے پاس کوئی ویڈی ہے نہ ہی میں ویڈی کو کام کرتا ہوں نہ ہی میں کسی کو ویڈا دیتا ہوں نہ ہی میں کسی کو جاب دیتا ہوں رائٹ میں صرف انفارمیشن لے کہتا ہوں ڈیفرنٹ طرح کی جو ہے جابز ہوتی ہیں وہ لے کہتا ہوں نیشنل انٹرنیشنل جو ہے فولی فنڈٹ سکالشپ اور انٹرنشپ لے کہتا ہوں اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے کہ اگر جاب ہیں کافی اچھی جابز ہیں تو میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں میرا کام ہے انفارمیشن شیئر کرنا تو کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں کہ دیکھیں سب سے پہلے آپ سے اپنے ڈاکومنٹ ریڈی کرنے کسی ملک میں جانے کے لیے آپ کے بات سب سے پہلے اپنا سی آنائی سی ہونا لازمی ہے پاسپورٹ ہونا لازمی ہے کوئی بھی سکل آپ کے بات لازمی ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کے بات ایکسپیریس لازمی ہے آپ کے لیے ٹھیک ہے پلیس کریکٹر سیفٹی کیٹ ہے وہ آپ کے لیے لازمی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ جس کنٹری میں جا رہے ہیں ہمیشہ یاد رکھی گیا اس کی لینگویج آپ نے جو بیسکس وہ اپنے لازمی سکھنی ہے اگر آپ نے نارویج جانا ہے تو یہاں کی جو لوکل نارویجن ہے اس کی بیسک لازمی سیکھ کے جائیں ٹھیک ہے انگلیش کورس کوئی کر لیں وہ لازمی آپ کو کر لیں وہ کافی زیادہ آپ کے کام آئے گا ٹھیک ہے آلت کر لیتے ہیں وہ زیادہ بیٹر ہے ٹھیک ہے اور میں اس ٹائم بتاتا جنو یہ جتنی جاب کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دوں گا اس ٹائم جو سب سے اچھی سیلری ہے وہ نارویجی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو ہزار سے لے کے پچی سو تین ہزار تک سیلری وہاں کی ملتی ہے آپ خود بھی گوگل میں جا کے سر کر لیں ٹھیک ہے اس کے پاس اس کے بعد آپ پیش یوروپاس سی وی کو انا لازمی ہے ڈاکومنٹ آپ نے سارے ریڈی کرنے اس کے بعد آپ نے کیا کرنے اس ویب سائیڈ پہ آ جانا ہے جو اب یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں گا ان جتنی ویب سائیڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ان تمام کا لیکن نیچے میں ڈسکرپشن میں دیوں گا ون بائی ون آپ نے کیا کرنے جا کے سر کرنی ہے جاب اپنے لیے اور اس کے بعد آپ نے اپلائی کرنے امیشہ یاد رکھی گا اگر آپ نے کہیں کبھی ارادہ کر لیے کہ میں نے باہر جانے اپنے ملت سے باہر جانے تو آپ نے کم سے کم بیس سے تیس جگہ اپلائی کرنے اچھے سٹیڈی کریں دن رات محنت کریں دیکھا اگر محنت نہیں کریں گے جاب سر نہیں کریں گے تو آپ اپنے ملت سے باہر نہیں جا سکتے کہیں جاب نہیں کر سکتے محنت کرنے بڑھے گی اگر آپ محنت کرنے والے ہیں تو پھر تو ویڈیو کو دیکھا اگر آپ محنت نہیں کرنے والے یہی سے ویڈیو کو چھوڑنے والے جا سکتے ہیں تو آپ کو بتاتا چلو سب سے پہلی جو ویب سائیڈ ہے جاب ان او سلو ٹھیک ہے یہ نارڈ فیک اندر کیا کرنا ہے آپ نے بیسک چیزیں میں آپ کو بتا دوں گا ڈیٹیل میں چیزیں آپ کو نہیں بتاؤں گا کیونکہ اپنے ڈیٹیل میں خود دیکھنی ہے سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ نے جاب سر کیسے کرنی ہے ٹھیک ہے اگر آپ یہ ویب سائیڈ پہ آتے ہیں یا کسی اور لینگویج میں آتی ہے نارڈ پیجین لینگویج میں آتی ہو تو آپ نے سب سے پہلے اس کو انگلیش لینگویج میں ٹرنسلیٹ ٹو انگلیش کر لینا ہے تو انگلیش میں آ جائے گی ہی آپ نے انگلیش میں ساری چیزیں دیکھ لینی ہے یہ سائیڈ پہ آپ نے آنا ہے لیٹس فائن یور ڈریمز جب اوکے تو یہاں پہ دیکھیں ڈیفرنٹ کیٹیگری دیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کس کیٹیگری میں رائٹنگ ایڈیٹنگ ہے اس کے بارے سرک ہے ہومی رسوس ہے اس کے علاوہ کاملیکیشن ہے ایڈمیسٹریٹیف ہے ایڈیوکیشن ہے سیلت کی ہے انجنورنیرنگ کی ہے کسٹمر سروسز کی ہے دیکھیں کافی زیادہ اب آپ فائنس کی فائنس میں ابھی فائنس کو دیکھ رہا ہوں تو میں فائنس کے لیے جاب سر کروں گا تو میں فائنس والے اس کے ٹیپ کلک کروں گا فائنس کے ریلیمیٹ جتنی جاب ہوں گے میں جا کہ وہاں پہ اپلائی کرنے دیکھیں ابھی کوئی میڈیکل کے لیے اگر آپ کنسلٹرل پیتھولوجسٹ ہے وہ اگر وہ اپلائی کرنا چاہتے تو وہ کیا کرے گا سمپل اس پر آئے گا کلک کرے گا اس کے فردر پیچ پر جتنی اس کی ڈیٹیل آئی گا اس کو سٹیڈی کرے گا اس کے بعد اپلائی کر دے گا ٹھیک ہے اس کی بیسک ریکوائرمنٹ جو ہے وہ ساری سٹیڈی کر کے پڑے گا اور اس کے بعد کیا کرے گا یہ اپلائی کر دے گا رائٹ تو جہاں یہ دیکھ لیں یہ ساری انفارمیشن نیچے آئی ہوئی ہے آپ نے اس کو ساری سٹیڈی کر لیں گے ٹھیک ہے اور اس کے پر آئی ہوئی ہے نیچے کافی اور زیادہ بھی ہیں رائٹ تو آپ نے ساری چیزیں کیا کرنی ہے اچھی طرح سٹیڈی کرنی ہے نیٹورک کنسلٹنٹ ہے یہ کہاں پہ جائیے نارو ناروے آسلو کے اندر چاہیے ایڈ آئی ایڈ آف ایڈ آف ایچھ یونٹ چاہیے آپ نے یہ ساری جاب کافی زیادہ جاب ہے آپ نے سٹیڈی کرنی ہیں جو آپ کے ریلیمنٹ ہے آپ وہی میں ہی کہوں گا جو آپ کے ریلیمنٹ ہے وہی آپ سار کریں اور اس کے پاس آپ اپلائی کر دیں ٹھیک ہے اور اس کے پاس یہاں پہ دیکھیں لینگوڈجس میں جس سی ٹی میں ایکسپیرینس اور یہ ساری چیزیں آپ فیلٹر لگا سکتے ہیں جو آپ کی ریلیمنٹ ہے اس کے مطابق آپ جس طرح کر سکتے ہیں میں فائناس کی دیکھ لیتا ہوں آیا کہ فائناس کے کتنی جاب سے تو میں یہاں آگے دیکھیں تو سی اے فو چیف فائناس فائناس فیٹر اکھے پروڈیکٹ منائجر تو یہ آپ سارے دیکھ سکتے ہیں ڈیجیٹل پروڈیکٹ ڈیزائنر اسسٹر بیڈنس منیجر آف ریسورٹ یہ سارے یہاں پہ ہیں اگر مجھے اس میں سب سے اچھے جو لگے تو وہ میں یہ کروں گا سی اے فو کے چیف فائننچل آف فیٹر اکی تو اس کے بارے میں یہاں بھی ڈیٹیل ساری جگ کروں گا اس کے بعد میں اپلائی کر دوں گا رائٹ پہلی ویب سائٹ تو یہ ہوگی اس کا لنک میں ریچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ نے کیا کرنا ہے سیمپل سٹیڈی کرنی ہے ان کو اچھی طرح سے دیکھنا ہے اور اس کے بعد آپ اپلائی کرنا چھو کر دینا میں یہ ہی کہوں گا کم سے کم تیس جگہ اپلائی کر دیں کسی ایک کا تو ریپانس آئے گا آپ کو آفر لیٹر مل گیا اس کے بعد آپ لائے کر رہے ہیں ویڈے کے لیے اس کے بعد آپ کی جاب ہو جائے گی لیکن محنت کرنے نمبر پر ویب سائٹ یہ ہے اس کے بعد سیکنڈ ویب سائٹ رنسٹڈ ہے اس کے اوپر بھی سیم یہی طریقہ کار ہے ٹھیک ہے آپ آئیں یہاں پہ جب ٹائٹل پر آپ دیکھ لیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں ہیلس منیجر ہو گیا نرس ہو گیا ایک دیکھیں اس میں تمام ٹیکنیکل نون ٹیکنیکل ہر طرح کی جاب اویلیبل ہے میٹرکس سے لے کے پی ای ڈی لیول تک کی جاب اویلیبل ہیں اگر آپ خالی لیبر کے لیے بھی جاب سار کرنا چاہتے ہیں یہاں لیبر کی بھی جاب اویلیبل ہوگی یہ آپ سارے دیکھتے ہیں یہاں یہ ڈرائیور یہ ڈرائیور کی جاب ہے جی یہ آپ دیکھ لیں کب پبلش ہی ہوگی ہے تھرڈ فوری ٹونی چلی کو ہوئی ہے تو اس پہ آپ نے جا کے اس قرآن سارویس تکریجی نہیں ہے یہ آپ دیکھتے ہیں پیس امپلائی لوجسٹک ہے آپ نے خالی جا کے اپلائی کرنا اور کوئی کام فیلال نہیں کرنا ایک بہینہ اپلائی کریں اس کے بعد آپ کو رسپانس آنا شروع ہا جائے گا اگر آپ کو لگا کہ یہ میری لیے ٹھیک ہے یہاں جاب ٹھیک ہے اور سیلری بھی ٹھیک ہے تو پھر آپ اس کے بعد فردہ آپ کو جائے پروسٹ اپنا چلائیں جاب آفر لیٹر لینا بہت امپورٹر ٹھیک ہے سیکنڈ ویبسائٹ اس پہ آپ نے جا کے ساری جتنی جاب آپ نے دیکھنی اور اپلائی کرنے شروع کرنے اس کے بعد تھرڈ ہے اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں بھی آپ نے اگر یہ آپ کو لگتا ہے کہ نورویجن لینگویج میں تو آپ نے یہاں تھا کہ اس کو چین کر دینا ٹھیک ہے جیسے آپ چین کریں گے تو یہ انگلیش میں آ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ آپ نے اس کے بعد یہاں پہ بھی اپلائی کر دینا اس کے بعد فورت ہے اس کو بھی آپ نے یہ دیکھ لینا یہاں پہ آکے جو دیکھیں ہے آج پوسٹی ایڈی ٹھوڈے یہ آپ نے دیکھتے رہنا ہے ساری چیزیں اویلیبل ہیں اور آپ نے سٹپ بی سٹپ ساری چیزیں سٹڈی کرتے لینے رائٹ اس کے بعد نیکس ہمارے پر کونسی ہے یہ ہے جی اکھی اس کو بھی ہم انگلیش میں کھان لیتے ہیں یہاں پہ آکے ہم انگلیش میں کر لیا یہ لے یہ انگلیش میں یا اپنے انگلیش میں لازمی نارویجین میں ہے یا اپنے انگلیش میں کر لینا ٹھیک ہے انگلیش میں ہو گیا اور اس کے بعد یہ یہ آپ دیکھ لینا ہے ایتری ایٹو پرکنسی تھے ہیں فلٹر ہیں سچ ہے آل پوزیشن پہ آپ نے ہاں ٹھیک کلک کر دینا ہے جیسے آپ آل پوزیشن پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد دیچھے جاؤب آنے شروع ہو جائیں گے اور یہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھی گا لینگوج آپ نے انگلیش ہی رکھنی ہے چونکہ انگلیش کی بغیر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کونسی لینگوج میں نارویجین میں مفضل ہی ہوتی ہے تو آپ اس کو انگلیش کر دیں دیکھیں سب سے پہلے کوک چاہیے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اپرینٹس ہیلتھ کیئر ورکر اینڈ چائل اینڈ یوتھ ورکر رکھی تو یہ آپ نے دیکھتے رہنا ہے اور یہ آپ شو مور پہ کلک کریں گے نیچے آپ کلتے جائیں گے ٹھیک ہے یہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ساری ڈیٹیل آپ نے دیکھتے رہنا ہے تو آج کی ویڈیو میں یہ چھوٹ تھی تین چار ویبسائیڈ میرے ساتھ کافی سار کے بعد مجملی ہیں اور آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک اور ویبسائیڈ بھی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اور یہ مین پاور یہ بھی ہے اس پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں بھی ہر طرح کی جواب ہوتی ہیں یہ بھی ہے اس کو بھی انگلیش میں کنورٹ کر دی یہ لے آپ نے انگلیش میں کوشش کرنی ہے سب سے پہلے اس کو ٹرانسلیٹ ٹو انگلیش کرنے اس کے بعد آپ نے یہ جاب دیکھنی ہے ٹھیک ہے اس میں میکینکس ہے کسٹمر ایڈوائیڈر ہے ان سب کا لنک میں لیچے ڈسکرپچن میں ڈال دے تو ون بائی ون آپ ان کو سٹیڈی کریں اور اس کے بعد پھر آپ نگا کرنے اپلائی کرنا شروع کر دیں ٹھیک ہے کم سے کم میں آپ کو یہ کہوں گا فیفٹی کی راؤنڈ باؤٹ آپ اپلائی کر اگر آپ نارویج جانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ پھر لیٹر لیں اور اس کے بعد اپلائی کرو اور جائیں نارویج ٹھیک ہے تو کم سے کم جو ہے اچھی سوالی آپ اگر ملک سے کئی باہر جانے کا سوچ بھی رہے نا بہتر یہ ہے کہ آپ کس اچھی کنٹری میں جاؤں اور اچھا کمائیں ٹھیک ہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اور میں اسی طرح کی جو ہے ویڈیو آپ لوگوں بھی لے کے آتر ہوں گا آگے بھی میری کوششی ہوگی کہ کوئی بھی مجھے اس طرح کسی کنٹری کے اچھی انفارمیشن ملے پہلے میں خود سر کروں گا اگر مجھ لگا کہ واقعی یہ کافی اچھی جاؤبز ہیں اور یہاں پہ اس ٹائم ریکوائرمنٹ پی ہے تو میں آپ کے لیے ویڈیو بنات یہ کروں گا اور آپ کا کام یہ ہوگا کہ آپ نے اپلائی کرنا ہے کیونکہ اپلائی تو میں یہ نہیں کر سکتا اپلائی آپ نے خود ہی کرنا ہے میرا کام ہے جو انفارمیشن ہوگی وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا اور اپلائی آپ نے کرنا ہے اور آپ نے اپنی کوشش کرنا ہے کہ اپنا کیریئر بنانا ہے اپنے کوشش کرنا ہے کہ باہر جا کے کسی نے کسی کنٹری میں نکل جائیں اور کوشش کرنا ہے کہ جتنا ٹائم کم سے کم لگا سر کریں اور اس کے بعد اپلائی کریں اس کے بعد جابح سر کریں اور انجائی دے لائی تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ان دی لاس میں آپ سے ریکویس کروں گا میرے چینل کو سبسکرائیب کرنے ویڈیو کو لازمی لائک کرنے اکثر دیکھا جاتا ہے ویڈیو دیکھ لیتے ہیں چینل کو سبسکرائیب نہیں کرتے بھائی پہلے ویڈیو کو دیکھ بھی لیے کریں لائک بھی کر لیے کریں اور چینل کو سبکرائب بھی کر لیے کریں ٹھیک ہے اپنا خواہ رکھی گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں